اسلام علیکم آپ ملازم فرمارے ہیں صدائے میں رومین چیلل اور میں ہوں تعلیم اکیوی ایڈوکیٹ آج ناظرین کچھ اور تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں جو ڈاکٹرز اور پولیس کے درمیان کلیش ہوا دراصل وجہ اترازیہ تو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ہی بتایا تھا یہی تھا کہ وہ NLE کے خلاف ہیں NLE stands for national licensing examination تو انہیں یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ exam دیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پانچ سال کی جو محنتوں کے بعد اور admission لینے سے پہلے بھی جو مرحلے ہوتے ہیں وہ تیہ کرنے کے بعد جب ہم پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ نئی پک جو ہے نا یہ ہمیں نامنظور ہے تو اب لیٹس ڈیویلٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آج ہی کی ڈیویلٹمنٹ ہے یہ لیکن آپ کو جب یہ ویڈیو آن ائر ہوگی تو غالباً ایک دن گزر چکا ہوگا تو انہوں نے چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم تو دے دیا تھا اس سلسلے میں جو سپیشلائزڈ ہیلتھ کے سیکرٹری ہیں جناب احمد جوید قاضی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاقرات سے کوئی نتیجہ نکل آئے تو دیکھئے کیا ہوتا ہے بہرحال جو ان کے نمائندے ہیں ڈاکٹرز حضرات کے وہ سلیمان حبیب صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پہ بہت ظلم ہوا ہے اور جو ڈاکٹرز کے لیے مدوانسو گیس کی شیلنگ کے ساتھ جو سپیشلائز کیا گیا ہے وہ انتہائی مذرے سے تھا جبکہ منیجمنٹ اس سے انکار کر رہی ہے خدا جانے کیا معاملہ ہے لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ شفاف قسم کی تحقیقات اس معاملے کی ہونی چاہیے اور اس کے پسے پرداز جو ہے وہ کچھ سیاسی کار فرمائی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت اپنے پانچ سال مکمل کرنے کے لیے جا رہی ہے اور اب اس موقع پر لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام اس کے مزدار انہیں کیر کرنی چاہیے اور مزدار صاحب کو اس معاملے کو ذرا قریب سے دیکھنا چاہیے ڈاکٹر یاس مین راشد صاحبہ انہیں اس معاملے میں پہن لینی چاہیے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کیونکہ یہ معاملہ بگڑ جائے تو پھر خدا نخصہ حکومت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کا ان میں بلکل سو فیصد جہتی کے ساتھ یہ اس کے خلاف کر رہے ہیں اس میں دو آر آ کوئی نہیں ہے اور اگر آپ بات کریں کہ جو اگزیم دے رہے ہیں پانچ فیصد افراد تو ان میں سے کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے بلکہ وہ تارک الوطن ہے اور سیز پاکستانی ہیں جو فوراں جو اپنی اس کے لیے بیرون ملک سروس کے لیے انتحان دینا ان کی مجبوری ہے کیونکہ ان کے پاکستان سے اتنا براہ راست و تعلق پھر نہیں رہتا ٹوک جاتا ہے لیکن یہاں کے جو لوگ جنہوں نے یہاں رہنا جینا مرنا ہے ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہر کام کو چاہیے کہ اس ناظرین اگر آپ نے چلنل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں ویڈیوم پسند آئی ہے تو پلیز اسے شیئر کریں آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم